ویلکم ٹو ایزی لرننگ سیون ہنڈرڈ آج میں آپ کو ورچول یونسٹی کے ایم سی ایس یعنی کے ماسٹر آف کمپیٹر سائنس پروگرام کی فیز کی ڈیٹیلز بتانے والا ہوں تو یہ جو پروگرام ہے ایم سی ایس کا یہ ٹو ایرز کا پروگرام ہے اس کے اندر ٹوٹل جو کریڈٹ آرز ہیں وہ ہے سیونٹی ٹو اب جتہ زیادہ کریڈٹ آرز ہوتے ہیں کسی بھی ڈگری پروگرام میں تو اتنی زیادہ اس کی فیز ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ٹوٹل سیمیسٹر ہیں وہ ہے چار سیمیسٹر ایک سال کے اندر دو سیمیسٹر ہیں تو دو سال کی پروگرام میں ٹوٹل چار سیمیسٹر ہیں اس کی ایڈمیشن فیز ہے پائیف تھاؤزن روپیز اور اس کی ریجسٹریشن فیز ہے وہ ہے ڈھائی ہزار روپیز ہے اور اس کی سیکیورٹی فی ہے ریفنڈیبل یعنی جو ڈگری کمپلیٹ ہون کے بعد واپس مل جائے گی وہ ہے ڈھائیف تھاؤزن اور ایڈمیشن فارم کی جو پروسسنگ فی ہے وہ ہے ڈھائی ہنڈڈ روپیز اور اس کی انرولمنٹ فی جو ہے پر سیمیسٹر یعنی ہر سیمیسٹر کی جو اندر فی پی کرنا پڑے گی انرولمنٹ کے لیے وہ پی کرنا پڑے گی اور جو ٹویشن فی پی کی جائے گی پر کریٹ آر کے حساب سے وہ پی کی جائے گی 1,150 یعنی 1150 روپی ایک کریٹ آر کے حساب سے یعنی نورمنٹ ہی اس کا ایک کورس ہوتا ہے جو ایک سبجکٹ ہوتا ہے اس کے اندر تین کریٹ آز ہوتا ہے تو اس حساب سے اس کی ایک کورس کی جو فیز بنتی ہے وہ بنتی ہے 3450 اور convocation fee pay کی جائے گی 2000 ہے وہ جب degree complete ہویا تھی تو اس کے بعد convocation ہوتی ہے fee collection charges جاؤں گے per semester یعنی ہر semester میں pay کرنا ہوگا یہ charges اور یہ ہے 100 rupees اس کے لابے endowment fund fee ہے یہ بھی ایک بار pay کی جاتی ہے وہ ہے 1000 rupees تو جو total fee ہوگی security amount کو ملا کر اس پورے mcs program کی وہ ہے 1,3200 اور اگر security amount کو نکال دیں کیونکہ وہ واپس مل جائے گا تو 98200 یعنی کہ total یہ fee pay کی جائے گی دو سالوں کے اندر university کو mcs complete کرنے کے لئے اور جب admission ہوگا اس وقت جو fee pay کی جائے گی وہ pay کی جائے گی 17,550 اب جب admission کی fee pay کر دی جائے گی تو اس کے بعد ایک اور voucher issue ہوگا جب student جو ہے وہ admission لینے کے بعد اپنے پہلے semester کے course جب وہ select کر لیں گے تو اس course کے حساب سے ان کو ایک اور voucher issue کیا جائے گا تو یہ تھی آپ کے سامنے detail آپ کو اگر کوئی بھی confusion ہے فیس کے بارے میں ہے تو نیچے کمنٹ ضرور کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے thanks for watching